اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہونے والے بڑے ایونٹس میں ایک جانب جہاں سٹوڈنٹ سالیڈریٹی مارچ تھا وہیں پر پشتون تافز مومنٹ کا چمن میں ہونے والا ایک بڑا جلسہ بھی تھا اس جلسے کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کے حوالے سے ٹویٹر پر کافی پہلے سے ایک ٹرنٹ چل رہا تھا پشتون لانگ مارچ ٹو پشتون لانگ مارچ ٹو سے پہلے پشتون لانگ مارچ کے نام سے ایک ٹرنٹ چل رہا تھا جس ٹرنٹ کے تناظر میں میران شاہ میں ہونے والا جلسہ منقد ہوا تھا پی ٹی ایم کا تو آج جہاں اہم ایونٹس ہوئے وہیں پر پی ٹی ایم کا ایک بڑا جلسہ منقد ہوا چمن میں چمن ایک دور افتادہ علاقہ ہے بلوچستان کا اور وہاں پر ایک بڑا سٹریٹ پاور دکھائی ہے پی ٹی ایم نے پی ٹی ایم یوں تو پشتون تحفظ مومنٹ کراچی میں قتل ہونے والے ایک نوجوان مکیب اللہ مسعود کے قتل ہونے کے تناظر میں بنائی گئی تھی اور ابتدائی اس کا نام مسعود تحفظ مومنٹ تھا اور بعد میں یہ پشتون تحفظ مومنٹ کی صورت میں منکر ابری آج کا ان کا ہونے والا جو جلسہ ہے اس میں بھی یہ خاصی تعداد دیکھی جا سکتی ہے اور اس جلسے کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر پشتون تحفظ مومنٹ کے صورت میں مندور پشتین جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے اگرچہ ان پر وہاں جانے کے لیے جس طرح سے ٹویٹر پر دیکھا جارہا اور مختلف حلقے یہ تفسرہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو جانے سے رکے جانے کی کوششیں کی گئی یا ان کو الاؤ نہیں تھا اس کے باوجود وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے تقریر کی اس تقریر میں ایک بار پھر انہوں نے وہی مطالبات کی جو پی ٹی ایم پہلے سے کرتی آ رہی ہے جس میں جنگ زیادہ وزرستان اور قبائلی علاقے جو ہیں وہاں کی بہالی وہاں کے لوگوں کو برابر کا شہر اقرار دیا جانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمچھدگیاں ہیں اور جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں ان کی بازیہ بھی ہے جہاں میں آپ کو یہ بتاتے تھوں کہ پی ٹی ایم کی یہ جو پاور ہم دیکھ رہے ہیں جنوبی اور شمالی وزرستان کے ساتھ ساتھ کوئٹا کے جو پشتون بلٹ ہے جس طرح سے چمن میں انہوں نے بلوچستان کے جو پشتون بلٹ ہیں وہاں پر انہوں نے ایک بڑی پاور دکھائی ہے تو بنیادی طور پر یہ ایک ایسی تحریک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی طور پر تو یہ بنی تھی پشتون تافہت محمد کے نام سے لیکن آستا آستا جو انٹرسٹ ہیں وہ جھڑتے گئے یہ صرف قبائلی علاقوں تک محدود نہیں رہے کے بلکہ یہ بلوچستان کے جو قبائلی علاقے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو پشتون ہیں اس کی امدردگیم بھی اس جماعت کو ملتی گئی اور آج ہم نے دیکھا تصویروں میں ایک بڑا پاور شو کیا پی ٹی ایم نے میڈیا پر اس کو نہیں دکھایا گیا اگرچہ کچھ ٹی وی چینلز کے وہاں پر ہم لوگوز دے سکتے ہیں مینسٹری میڈیا چینلز ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا تھا جنہوں کہ پی ٹی ایم بنیاد طور پر کیا مطالبات کر رہی ہے انسانی حقوق قبائلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے برابر کے حقوق دیے جائے اور بالخصوص ایک چیز کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں اپنے جلسوں میں اور جو نعرے لگاتے ہیں یہ کہ ڈیورنڈ لائن کے آر پار جو افغان ہیں بنیاد دور پر یہ آپ نے آپ کو افغان قبیلے سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم افغان ہیں بنیاد دور پر اور ہمارے درمیان ڈیورنڈ لائن ہے میران شاہ میں ہونے والے جلسے میں بھی انہوں نے یہ نعرے لگائے پشتوں میں کچھ جو لر و بر یو افغان کے نام سے جو نعرے ہیں وہ لگائے گئے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آر پار ہم افغان ایک ہیں تو یہ نعرہ کئین اور کئین متنازہ بھی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پاکستان میں افغان جنگ کے انتیجے میں ایک بڑے افغان مہاجرین یہاں پر آئے تو وہیں پر ابھی تک کیوں کہ پاک افغان بارڈر جو ہے اس پر کیوں کہ دو آزار چیز سو چالیس کلومیٹر اس کی جو لمبائی ہے اور ابھی تک نو سو کلومیٹر پر فنسنگ ہو چکی ہے تو ان کے جو آپس میں ملنے ملانے کا سلسلہ تھا وہ اب اس طرح سے نہیں ہے وہ محدود ہے اور پیس تن رخہ ملی عوامی پارٹی اور پی ٹی ایم اکثر ان کے رنمائی امطالبات کرتے ہیں کہ ہمیں آزادانہ ملنے دیا جائے اب آزادانہ ملنے میں یقین طور پر سیکیورٹی سیچویشن پیدا ہوتی ہے سٹیٹ کے لیے سیکیورٹی خدشات پیدا ہوتے ہیں جس میں اپنا جو دہشتگردہ ناصر ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنے مومنٹ کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیاد طور پر میران شاہ میں ہونے والے جلسے میں علی وزیر نے بھی یہ ناری لگائے محسن داور نے بھی لگائے کہ ہم آر پار افغان ایک ہیں لگے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان دو الاغ الاغ آزاد ریاستے ہیں آزاد ملک ہیں ان کے اپنے قوائد و قوانین ہیں وہیں پر جو قبائل ہیں جو آر پار ان کے رشتہ داریاں ہیں ان کے ملنے ملانے کا سلسلہ بھی کہیں نہیں چل رہا ہے اس حوالے سے دونوں ریاستوں کے لیے ایک بڑا یہ پہچیدہ مرحلہ اور اس حوالے سے اس کے تناظر میں سیکیورٹی خدشات جنم لیتے ہیں جہاں پاک افغان جو بارڈر ہے ایک طویل بارڈر ہے اور اس پر بڑے عرصے تک فینسنگ نہیں تھی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جہاں مختلف آپریشنز کے بعد وہاں فینس لگائی جا رہی ہے اس فینس کی بھی بڑی جو ہے وہ خلافرزی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بخالفت ہوتی رہی تو اب پچھلے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے افغانستان کے پاکستانی سفارد خانے کے بار ایک بڑی تعداد افغان لوگوں کی ہے جو جن کے ہاتھ میں پاکستانی پاسپورٹ ہیں وہ پاکستان آنا چاہنا ہے یہیں دونوں سٹیٹس جو ہیں ان کے لیے یہ خاصی پیشیدہ صورتحال ہے تاہم کچھ تیشدہ قوانین کے تاعت ان کی عمضور رفت بھی چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی ان کی عمضور رفت نہیں ہے لیکن جو کوئر سٹانس ہے بی ٹی ایم کا وہ قبالی علاقوں کا عام خوشحالی اور وہاں پر وہاں کے شہریوں کو برابری کا ایک درجہ دیا جانا ہے تو اس پر آپ یہ کہیں کہ فاٹا ان تمام کے بعد کچھ حد تک کام تو ہوا لیکن وہ نہ ہونے کے برابر رہا اور یہ بھی ایک بڑے تحفظات کی صورت میں سامنے آیا فاٹا ان تمام پر بڑی مخالفت رہی آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پی ٹی ایم خود کو غیر پارلیمانی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست پر یقین نہیں رکھتی اور بنیاد طور پر وہ ایک تحریک ہے اس کا مقصد پختونوں کا تحفظ ہے تو وہ تحریک اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختون جتنے بھی علاقے ہیں زیادہ لوگوں کی وہ ہمدردیاں سمیٹ رہی ہے جس میں کے پی اور بلوچستان کی بہت سے علاقے ہیں منظور پشتین روا ہفتے کراچی کے دورے پر تھے سندھ کے مختلف علاقوں سے ان کا گزروہ ان کا مختلف علاقوں میں استقبال بھی کیا گیا اس ٹیٹرل پر ہم نے ٹرنٹ بھی دیکھا کہ سندھ ولکم منظور پشتین تو جو ماہرین ہیں ان امور کے پاگ افغان امور کے ماہرین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقوں کے معاملات پر گھر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہے اس کو باقیدہ طور پر بہتر ایک پارٹی الیکشن پیشن میں خود کو ریجسٹ کروانا چاہیے اور پارلیمان سیاست میں حصہ لے گئے ان لوگ کی بات کرنی چاہیے اور یقین طور پر ایسا کہینہ کی نظر بھی آتا ہے کیونکہ اگر آپ پی ٹی ایم کا محران شاہ والا جلسہ دیکھیں شمالی اور جنوبی وزرستان میں ان کی ورث دیکھیں تو کافی ان کے پاس سٹریٹ پاور ہے اور آج چمن میں انہی والا جلسہ بھی وہاں پر بھی ان کے پاس ایک بڑی تعداد دیکھی گئی اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی تو یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ کہینہ کہ ان کے پاس سٹریٹ پاور تو ضرور ہے لیکن ان کو پارلنگ مانی سیاست کار روخ کرنا ہوگا اور تب جا کر ان کی بات جو کہنا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کنسیڈریبل ہوگی آہ اس کو کہیں سمجھا جائے گا ابھی تک ان کی صورتحال یہ ہے کہ محسن داوڑ سٹنگ ایمینے ہیں اور علی وزیر بھی تو ان کو پاکستان کے مختلف جو آہ علاقے ہیں بلخصوص بلوچستان میں کوئٹا ان کے داخلے پر پابندی ہے بلوچستان میں وہ داخل نہیں ہو سکتے کوئی سکیورٹی ریزن ہیں علی وزیر کی بھی یہی صورتحال ہے تو یہ صورتحال علاقے یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ پی ٹی ایم کی جانب سے آہ امن نے نہیں ہے بلکہ یہ آزاد حصیت میں آہ ممبر قومی اسمبلی ہے تم آہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ بتانا تھا کہ پی ٹی ایم بلوچستان میں بھی ایک اس کی سٹریٹ پاور کہنا کہیں کبائلی ہلکوں میں نظر آ رہی ہے اور یہ یقین طور پر وہ ہمدردیاں ہیں وہ سیمپیتی ہے جو آہ وہ گین کر چکی ہے ان پختونوں کی کہ جو اپنا آپ کو تحفظ اپنا تحفظ چاہتے اور شاید وہ باقی پختون جماعتوں سے مایوس ہو چکے اور اب آہ انہوں نے پختون تحفظ پشتون تحفظ مومنٹ کو جوا ایک امید سمجھا لیکن پشتون تحفظ مومنٹ کے لیے بلاخر اس کو پارلیمانی سیاست میں آنا ہوگا اور تحریک کی حد تک آہ یہ بڑے محدود حد تک رہے گی اور اگر اس کو پارلیمانی سیاست میں آنا ہوگا تھا یہ مسائل بے ترتیقے سے ایڈرس کر سکے گی آج کے اس ویلاگ سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ